پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال کفر اور شرک کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے جواب کفر اور شرک کے بعد بدات بڑا گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدات ہے اب بدات کہتے ہیں کس کو ہیں بدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو بدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے یہ وہ بنیادی اس کی اصول ہیں کہ جن جو پورے ہوتے ہیں تو اب بدت کہلاتی ہے کہ ایک تو شریعت میں اس کی اصل نہ ہو قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور پھر یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں پھر صحابہ کے شاگیرد یعنی تابعین کے زمانے میں پھر تابعین کے شاگیرد تبع تابعین کے زمانے میں جو رضواناللہ علی مجمعین ان سب کے کسی کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور پھر اس کو دین کا کام دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے اس کو بیدت کہتے ہیں دین کا کام تو اس لئے یہ شر بہت ضروری ہے کہ دین سمجھ کر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ بیدت بنتا ہے لیکن اگر دین سمجھ کے نہیں کر رہے آپ کے دنیاوی انتظامات اور دنیاوی مسئلتیں ہیں تو وہ بیدت نہیں ہیں ہوای جائز بھی بیدت ہو جائے گا کیونکہ دین کا کام نہیں دنیا کا ایک ذریعہ ہے کار موٹر بیدت ہو جائے گی کار موٹر بھی دنیا کا ایک ذریعہ ہے تو کیسی چیزیں دنیا میں آج موجود ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بیدت اس لئے نہیں ہوتی کہ اس کو دین سمجھ کر یا سنن سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ دنیاوی اسباب ہیں جس کو انسان اپنی سہولتی زندگی کے لئے اختیار کرتا ہے بیدت بہت بری چیز ہے فرمایا ہے اور جو شخص بیدت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے جو بیدت پیدا کرے وہ دین کا ڈھانے والا ہے اس لئے کہ ظہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا دین جو ہے اصول کی شکل میں یا فروع کی شکل میں پورا دین دے کر چلے گئے ہیں صحابہ نے مزید آگے کر کے دکھا دیا تابین تابع تابین خیر و قرون کے اندر اس کی حقیقتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں اب ایک آدمی ایک چیز کو دین کا کام سمجھ کے اٹھاتا ہے اس کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تومت لگا رہا ہے کہ یعنی نبی نے دین کا اتنا اہم کام چھوڑ دیا تو آج ہمیں کرنا آ گیا نبی کو صحابہ کو تابع 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 ان کو نہیں آیا اس لئے یہ بیدت بہت خطرناک گناہ ہے اور فرمایا ہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو گوہا ہے کہ بیدت جو ہے وہ جانم کے اندر انسان کو لے کے جاتی ہے سوال بیدت کے کچھ کام بتاؤ جواب لوگوں نے ہزاروں بیدتیں نکالی ہیں چند بیدتیں یہ ہیں پختہ قبرے بنانا پکی قبرے بنانا پتھر کے ساتھ دائیں بائیں پورا پکی قبرے بنانا قبروں پر گمبت بنانا دھوم دھام سے اورس کرنا قبروں پر چراغاں کرنا چراغ جلانا قبروں پر چادرے و غلاف ڈالنا میت کے مکان پر کھانے کے لئے جمع ہونا شادی میں سہرہ باندھنا بدھی پینانا اور ہر جائز یا مستعب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو بیدت کہلاتا ہے یعنی یہ بیدت کی یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں تو ان چیزوں کو لوگ جائے وہ دین سمجھ کے سنت سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں انتظامی مسئلہ سمجھ کے نہیں کرتے لہٰذا یہ بیدت کے اندر آ جائے گا